بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی شاندار اور مرزدار سی ریسپی جو کہ بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے اسے آپ لوگ برڈے پارٹیز پر بھی بنا سکتے ہیں اور بیسے بھی آپ لوگ اسے ناشتے کے لیے یا پھر شام میں چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں مجھے اس طرح کی ریسپیز بہت اچھی لگتی ہیں جو کہ اس نیکس کے طور پر یوز کی جائیں تو آئیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں نیم گرم دودھ لیا ہے میں نے ایک کپ اور ون تھرڈ کپ کینی لی ہے پسی ہوئی میں نے یہاں پر ون تھرڈ کپ یا پھر آپ کاشٹر شگر لے لیجئے ایسٹ لیا ہے انسٹ ایسٹ ہی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون یعنی کے خمیر یہ ایزیلی مل جائے گا آپ کو کہیں پر بھی اس کو ہم اس میں تھوڑا تر مکس کریں گے بس اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک قطع انڈا انڈا میں نے بڑے سائز کر لیا ہے اگر چھوٹے سائز کے انڈے ہو تو آپ دو لے لیجئے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دودھ نیم گرم ہی ہونا چاہیے تھنڈا دودھ بلکل نہیں ہونا چاہیے ون ٹی بل سپون آئل لیں گے ہم بس ہم ان سب چیزوں کو اتنا مکس کریں گے کہ چینی اس میں ڈیزولو ہو جائے اور تمام چیزیں اچھے سے ایک چان ہو جائیں بہت زیادہ ہمیں اسے پھیٹنا بھی نہیں ہے اور بلکل چھوڑنا بھی نہیں ہے دو کپ میدر لیں گے ہم اسے ہم اچھے سے چھان لیں گے پہلے اس کے بعد ہم اسے اس مکچر میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ون فور ٹی سپون نمک ان سب چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ سے پہلے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں میدر شامل کرتے جائیں گے دوڑ کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ دوڑ نہ تو بہت زیادہ گرم ہو نہ ہی بہت زیادہ ڈھنڈا ہو اگر تھنڈا دودھ ہوگا تو ایسٹ آپ کا ایکٹیو نہیں ہوں گا اور اگر گرم دودھ ہوگا تو پھر ایسٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوڑ جو ہے وہ نیم گرم ہو بس دودھ اسنا گرم ہو کہ آپ اس میں انگلی آسانی سے ڈال سکیں تو اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ تھوڑا سا مکچر جو ہے ہمارا یہ ہو چکا ہے ریڈی تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹیبلی سپون گھی آپ چاہے تو اس میں مکھن شامل کر لیجئے ون ٹیبلی سپون بھر کر ہی مکھن شامل کر لیجئے یہ بھی بلکل میں نے بھر کے لیا تھا ون ٹیبلی سپون اور اب دیکھیں کتنے آسانی سے گوننے والی پوم میں آ گیا ہے دو جو ہے وہ آپ کے سوفٹ ہونے چاہیے بہت زیادہ ہارٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن بہت زیادہ بھی سوفٹ نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھیں اس کی کنسٹینسی کس طرح کی ہے اب ہم اس کو ریس دیں گے تقریباً 40 منٹ کے لیے تو 40 منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں یہاں پر دیکھیں 40 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو دو ہے وہ کافی اچھے سے بھول گئی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پنچ کیا ہے تاکہ اس میں جو ائر ہے وہ نکل جائے اور اب ہم اسے تھوڑا سا اور گوندیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل مسل کے ہم اسے گوندیں گے جتنی اچھی آپ کی دو جو ہے وہ گوندی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کے یہ پفس بنیں گے یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو مسل مسل کے گوند رہی ہوں اسے طریقے سے آپ نے کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ اس پوم میں آ جائے گی ڈو دوبارہ سے بس اب ہم اسے بیل لیں گے تھوڑا سا میدر ڈسٹ کر لیں گے تاکہ یہ ڈو ہماری چپکے نہیں ہیں بس جس طرح سے ہم روٹی بیلتے ہیں گھر میں سیم اسے طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں بس اسے طرح سے اس کو گوننا ہے خمیر کی وجہ سے صرف یہ تھوڑا سا چھوڑو میں چپکتا ہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے ایک پوم میں آ جاتا ہے جس طرح سے آٹے کی پوم ہوتی ہے اب ہم اس ڈو کو ایک موٹی روٹی کی طرح بیل لیں گے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے موٹا ہی رکھنا ہے پتلی نہ ہو یہ بلکل بھی نہیں تو پھر پفس کا شیف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور وہ اتنے اچھے بنیں گے نہیں اور اب ہم اسے کٹ کر لیں گے ایک ڈو میں اسے تقریباً آٹھ پیس کٹ ہوئے ہیں ٹرائنگلر شیف میں آپ اسے کٹ کر لیجئے ٹرے کے اوپر میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیا ہے تاکہ جب میں اسے دوبارہ سے نکالوں گے تو یہ چپکے نہیں اور اس کے اوپر میں نے ایک کپڑا ڈال دیا ہے اس کو میں تیس منٹ کے لیے مزید ریسٹ دوں گی یہاں پر میں نے وائٹ چوکلیٹ لی ہے آپ چاہیں تو براؤن چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے دو ٹیبلی سپون دون ڈال کے سے ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھیں میں کس طرح ملٹ کر رہی ہوں وپنگ کریم لی ہے میں نے یہاں پر ہاف کپ اس کو ہم اچھے سے پوپ اچھے سے وپ کر لیں گے بہت اچھے طرح سے کریم کو ہم پھیٹ لیں گے اور جب یہ کریم ہماری فلپی سی ہو جائے تو پھر ہم اس میں وائٹ چوکلیٹ کو ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے پھیٹیں گے تاکہ یہ سب چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں تھوڑا سا یہ رنی کنڈیشن میں ہی رہے گا اس کو ہمیں اتنا زیادہ کریم کو ٹھیک نہیں کرنا ہے جس طرح سے ہم کیک کے لیے رکھتے ہیں اب تیس منٹ گزر چکے ہیں یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے حضبے ضرورت ہم آئل لے لیں گے اور آئل کو گرم نہیں کرنا ہے تھنڈے آئل میں ہی ہم ان پفس کو شامل کر دیں گے آئل گرم ہوگا تو یہ جل جائیں گے اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے تھنڈے آئل میں ہی ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بہت سلو ہیٹ پر ہی پکانا ہے آج بہت سلو ہونے چاہیے اگر آج تیز ہوگی تو یہ جل جائیں گے ایک سائٹ پر جب ہلکا سا کلر آ جائے تو پھر آپ اسے ٹرن کر دیجئے اس کے بعد دوسری سائٹ پر فول کلر آنے تک پکائیے پھر دوبارہ ٹرن کر دیجئے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سکت بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے کچن ٹوول پر نکال لیں گے اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کڑھائی آپ نے بلکل فول نہیں بھرنی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے پھولتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس پیس دینا ہے دیکھیں اتنے سے میدے سے کتنے سارے ہمارے بافس بن کے تیار ہو ہیں اور کتنا خوبصورت اس پر کلر آیا ہے جس طرح کا کلر ہمیں چاہیے بھرکل ویسے ہی کلر آیا ہے اس میں اب کریم کو ہم کسی بوتل میں شامل کریں گے آپ چاہیں تو اسے کون کی طرح کسی پلاسٹک کو کون کی طرح شیف دے کے اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں جس طرح سے مہندی کی کون ہوتی ہے اس طرح سے اور اس میں تھوڑا سا میں نے ایک سراغ کیا ہے کسی ٹوٹھپک کی مدد سے سراغ کر لی جائے میں نے باروی کی اس ٹکی اس کی ہے اور اس کے اندر ہم اس کریم کو فل کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی سے یہ بننے والے ہیں اب دیکھیں جن کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو اس پہ تھوڑے سے کاشٹر شگر مزید اٹ کر لی جیے اور جو لوگ کم میٹھا پسند کرتے ہیں یا جنہیں اس سے چائے کے ساتھ کھانا ہو تو پھر اوپر آپ اس میں کاشٹر شگر نہ یوز کریں لیکن کاشٹر شگر کے ساتھ ہی زیادہ اچھی لگتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی فلفی ہیں یہ کافی سوفٹ ہے اوپر سے اور اندر سے جو اس کی کریم والی فیلنگ ہے اسے دیکھتے ہی یقیناً موں میں پانی آ رہا ہوگا تو فرینڈز یہ ریسپی آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ پسند آنے والی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا کتنے سوفٹ اور مزیدار سے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت دھولے گا اللہ حافظ